اسلام علیکم ناظرین پروگرام نیوز نیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان بلال خانیازی حکومت کی جانب سے آئی ایم ایف کے ساتھ جب معاہدہ ہوا تو اس وقت یقیناً خوشی کا ایزا اس لیے کیا گیا کہ معیشت کو چلانے کے لیے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کی ضرورت تھی لیکن اب آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ تو ہو گیا ہے اب اس کے اثرات بھی نظر آنا شروع ہو گئے ہیں چند روز قبل وفاقی حکومت کی جانب سے بجلی کی قیمت میں چار رپے پچانوے رپے سے فیج یونٹ کا اضافہ کیا گیا اور آج ایک بار پھر ایک رپے نوے پیسے فیج یونٹ کا اضافہ مزید کر دیا گیا ہے آج ہم عوام سے اس حوالے سے بات کریں گے کہ عوام کی اب اتنی سکت ہے کہ وہ اتنی مہنگی بجلی افورڈ کر سکتی ہے کیا یہ مشکل فیصلے ان مسائل کا حل ہیں کیا ان مشکل فیصلوں کے بعد آسانی کی توقع بھی عوام کو ہے یا یہ سارا کچھ برداشت کرنا ہے عوام نے اس ساری صورتحال پر عوام سے بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ وہ موجودہ صورتحال کے بارے میں اپنی کیا عدار رکھتے ہیں ہم اس وقت یہاں پہنچے ہیں ملتان کے علاقے ڈبل پھڑک چوک کے پاس اور یہاں پر ذرا لوگوں سے جان نیگوشی کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں بھجن کیا حال ہے آپ کے دو تین روز پہلے چار روپے پچانوے پیسے فیج یونٹ بجلی مہنگی ہوئی آج پھر ایک روپے نوے پیسے بجلی مہنگی کی گئی ہے کیا کہتے ہیں بجلی کے بل آپ ہستے بڑھ کر آ رہے ہوں گی جکیناً تو کتنی پریشانی کا سامنے ہیں پریشانی تو بہت ساری ہے ان لوگوں نے یہ کہتے تھے کہ ہم آئیں گے ہم ملک کو سمار لیں گے وہ ڈار آئے گا جی ڈار جو نا وہ آئی ایم ایف کو بھی ڈرہ دے گا وہ جو ہے کہ امریکہ کو بھی ڈرہ دے گا سب کو ڈرہ دے گا اور مہنگائی کے جن کو بھی ڈرہ آگے بھگا دے گا وہ کہاں گیا ابھی کہاں گیا اس کا ڈر خوف اور کہاں گیا وہ اس کے ڈار کی کامیابیاں اور وہ محنتیں اور وہ جو ہے کہ بہت قابل ہے کہاں گئی وہ قابلی ہے تو بھی اس کے پچھلی حکومت نے سارا کیا کرایا سارے معاہدے خراب کر دیئے مینہ سے معاہدہ کیا ہے مشکل سے فیصلے ہیں عوام صبر کا محصہرہ کرے سر میں نے جب ہوش سمالا تھا اس طرح میں نے مشرف کی حکومت دیکھی دی مشرف سے لے کر آج اس ٹیم تک جو حکمران بھی آیا ہے وہ یہی بکواس کرتا ہے کہ پچھلی حکومتوں نے ملک دبو دیا ہم آئیں گے ہم ملک کو سماریں گے لیکن وہ پچھلی حکمران سے بھی زیادہ ملک کو دبو جاتا ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ عوام کو جو ہے کہ لولی پاپ دے رہے ہیں علو بنا رہے ہیں اور یہ بھولی بالی عوام علو بند رہی ہے یہ جو کہتے ہیں کہ یہ ٹائم گزر جائے گا مشکل کے بعد آسان ہی ہوتی ہے اب تھوڑا سا ٹائم لے گیا ٹریک پہ لے ہیں مشت کو مجھے تقریباً ہے نا بیس سال تو مجھے ہوگی یہ چیز سنتے ہوئے بیس سال میں ابھی تک ٹائم نہیں گزرہ وہ کوئی نا اس کو پہاڑا ہے جس کے نیچے سے آپ انہیں رستہ بنا رہے ہیں کہ یہ گزرنے کے لیے جی آپ کے سامنے گفتگو آ رہے ہم ذرا اور بھی بات کرتے ہیں بھجن کیا حال ہے آپ کے شکر الحمدللہ ابھی کام سے واپس آ رہے ہیں آپ کے ابھی ہاتھ اور بازوں پہ ہمیں وہ نظر آ رہے ہیں چیزیں بھائی نظر تو سب بھی کچھ آ رہا ہے ماشاءاللہ مریم نواز کے جلسے میں گیا تھا نوی موٹر سیکل چوری کروا گیا تھا یہ چالیس ہزار روے کی کسٹوں بھی لیوئی ہیں مریم نواز کے جلسے میں آپ ایزابر گئے تھے تقریر سننے کے لیے بالکل گیا تھا مریم صاحبہ آئی تھی ملتان میں اب پھر دوبارہ بھی آئیں گی الیکشن کے دنوں میں تو جو وعدے کیے تھے آپ سے آپ کی جماعتوں نے عوامی نمائندوں نے وہ کتنے پورے کیے ابھی تکر تو ماشاءاللہ کوئی بھی حکمران ہے کسی نے اپنا کوئی ٹیم پر وعدہ پورا نہیں کیا اس میں چاہے عمران خان ہے نواز شریف ہے یا کوئی بھی حکمران ہے کسی نے بھی نئی عوام کا سوچا سوائے اپنی جے بھرنے کے عوام گمراہ ہوئی بھی اور کوئی وجہ نہیں ہے سارے خدمت کے دعوے دار ہیں آپ کے وہ کہتے ہیں ہم خادم ہیں آپ کے آپ کے لیے سارا کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن مجبوری ہے خزانہ خالی ہوتا ہے یہ سارا کچھ اس لیے کرنا پڑتا ہے بھائی مجبوری تو یہ ہے کہ موٹر سیکل کا ٹیر چینج کر آگے گھر جارہا تھا پندرہ دین کے لیے مارا تھا جیل کے اندر پھیک کے جو تین سو دو کے قیدی کو پھیکتے ہیں ہم کوئی دہشت کرتے ہیں شکل سے مزدوری کر کے آ رہے ہیں کوئی پیار سے بلاتا ہے چلے جاتے ہیں ہم آرے گا تو یوں سمجھ لوگا ایسے اٹھا گے بھیکا جیسے ہم کو پاکستانی تھوڑی ہم تو انڈیا سے آئے ہوئے بھائی ہم تو الحمدلہ آپ بھی جا رہے ہیں کوئی بھی وارٹ نالا پولیس حالہ لیسنس بھی ہے کاغذات بھی ہے کہ جا گھاڑی بند کرو کیا وجہ ہے جی بندے پورے کرنے ہیں اور بھائی ہمارے سے کیوں کر رہے ہو سیاست دانوں کو پکڑو نا ہم کسی کا حدف عام آدمی ہے عام آدمی کے جیب سے جو کچھ نکلوا لیا ہے نکلوا لیا تو عام عام آدمی کیا کر سکتا ہے وہ یہ تو مار کھائے گا یہ تو پھر ظاہر بات ہے کہ جیل کے اندر سڑے گا اور کیا کر سکتا ہے تین روز پہلے چار رپے بچانوے پیسے بجلی مہنگی ہوئی آج پھر ایک رپے نوے پیسے بجلی مہنگی کی ہے تو کیا کہیں گے بجلی مہنگی ہوئی ہے ادھر سے دس روپے پیٹرول پہ کم کرتے ہیں تو پانچ روپے بجلی پہ بڑھا دیتے ہیں عوام کا تو ہر طرف سے پیسا ہوئی ہے نا عوام سوچتی ہے کہ ادھر سے کم ہو گیا دوسری طرف سے عوام کو ایک اور عذاب مل جاتے کہ یہ پیسے بڑھ گئے یہاں سے کہاں سے پورا کرے ہیں یہ وہ بھائی ہیں جو کہ گزشتہ جب ماں جب مریم نواز آئی تھی تو ان کے جلسے میں بھی شریک چلے گناہم ان کے خیالات اس لئے تفجیل نظر آ رہے ہیں کہ انہیں کوئی بہتری کی طرف کو نظر نہیں آ رہی بھائی جان کیا بڑے بڑے حال ہیں آپ کے بڑے بڑے حال ہیں یہ بھائی بیٹھیں ہم سے شہری بھی سننی ہے یار کیا سنا ہے آپ کو شہری ایک شیر سناتا ہوں ملک کی ہوگی ہے اتنی تباہی ملک کی ہوگی ہے اتنی تباہی اب تو حکمرانوں آپ کی ہوگی تو سوائی کیونکہ آپ نے اتنی کر دیا مہنگائی اس بات کیا ہمیں سمجھ نہیں آئی سمجھ نہیں آئی کیا ہو رہا ہے بجلی مہنگی کر دیا آج انہوں نے ایک روپے نوے پیسے سر یہ تو اب ان کو سوچنا چاہیے نا یہ ہے اصل مسلمان اور ان کے یہ دیتے ہیں دولت کے پیچھے جان اور یہ سمجھتے نہیں ہے کہ کیا ہے چیز ہے ایمان ان کو چاہیے کہ یہ اچھے بنجھے انسان اور دولت پر نہ دے جان مہنگائی ختم کرے اور بنجھے اچھے انسان بھائی یہی کہنا چاہتے ہیں بات ہے آپ کی کس طرح سے آپ میرا نام مانے اور میرا کام باتیں بنانا لیکن حکومت کا کام کھانا ہے اور عوام کو رولانا ہے یہی افسان ہے بس خادم کہتے ہیں اپنے آپ کو نہیں نہیں یہ خادم تو ہم ہیں ہم تو غلام ہیں اور ان وہ ان کی زندگی تمام ہے کہتے ہیں کہ ہم آتی خدمت کے لیے ہیں لیکن کچھ ہوتا نہیں ہے خزانے میں پہلے والے کھا جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس آنے چاہیے نوٹ اور عوام کے دل پہ لگنی چاہیے چھوٹ کیونکہ ہم اس دفعہ کسی کو نہیں دیں گے ووٹ اور واپس جائیں گے لوٹ ووٹ تو امانت ہے یار بھائی امانت اب ہمارے پاس اپنے پاس ہی رہنے تو یہ تو جو بھی آ رہا ہے بس میری بات پہ کرنا گور اب ہر بندہ بن گیا چھوٹ جو بھی شہر مچائے گا اور جیل میں دیں گے اس کو ٹور اور وہاں ہوگا وہ بور میربانی سے چاہیے یہ آپ نے گفتگو سنی شہری سنی موجودہ حالات کی وہ کس حد کس کبسو انداز میں وہ تشریف کہہ رہے تھے کیا حال ہے جی آپ کے اللہ کا بڑا کرم ہے شکر ہم دلیشہ کیا کرتے ہیں آپ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ یہ کیا ہو رہا ہے مہنگائی اور مہنگائی ہر چیز میں مہنگائی اور یہ بجلی میں بار بار پیسے بڑھائی جا رہے ہیں ہم جیسے رکشر ٹریوروں کے گھروں میں آ کے جہاں کی مارو ذرا کہ ان کا کیا حال ہے یہ ہمارے کی طرح زندگی ایک دن زندگی گزار کے دیکھو آپ بیٹھے ہو اے سی او میں اور اس میں آپ کو پروائی کوئی نہیں ہے وہ آئے تو وہ بھی چور تھے یہ آئے تو یہ بھی چور ہے کہ مشکل ٹائم ہے تھوڑا صبر کر لیں اچھا وقت آ جائے گا کیسے آ جائے گا بھائی اچھا وقت جب تک آئے گا جب تک تو ہم بہت ہو جائیں گے ہمارے گھروں کا حال تو دیکھو پیسے بھی یہ بے نظیر کے ان کو دے رہے ہیں جن کے پاس مال دولت ہے اور جن کا حق بنت ہے انہیں تو دیتے نہیں ہیں بھاگ بھاگ کے وہ بچارے جو نا مر جاتے ہیں بڑی ہیں پیسے خرچ خرچ کے ان کے گھروں پر پیسے جا رہے ہیں جن کا سب کچھ ہے اور جن کا کچھ ہے ہی نہیں ان کو ملتے ہی نہیں ہے حکومت کے خزانے سے اگر عوام وہ کچھ ملنا ہو تو وہ بھی جن کا حق ان کو نہیں مل باتا بے شک بے شک ایسا ہوتا ہے اکثر ہو رہا ہے اور ابھی بھی اور ہے بے شاہب ہو رہا ہے داندلی بے چلی کی توقع بہت مشکل آلی بات ہے آپ کی وزی آدم تو صبح شام آپ کی خدمت کا دعویٰ کرتے ہیں تین تین کٹو ہو دی ہے ٹھیک ہے عید کے دن تو نکل گئے بکرہ عید کے دن اور یہ جو دین اب آئے ہوئے ہیں تنی مہنگائی بلے بل بڑی جا رہے ہیں اور ہم بل نہیں بھر پارے بائیسے ہزار بے کا بل آیا ہے ہاں جی اور اب وہ اس کا کیا حال ہے کہ ہم چیدے بیچیں گے گھروں کی پھر وہ بل بھریں گے ہر بار چیدے ہی بیچیں گے ہم اپنی کباریوں کی ایشی کروا دی ہے کبار کھانے آ لوگی وہ ہر سمان بیچ رہے ہیں جو کمتی سمان ہے وہ بھی بیچ رہے ہیں لوگ کہ روٹی نہیں پوری ہو رہی آٹا کتنا مہنگ ہے تو ڈیرھ سو روپے کلو دے رہے ہیں دکان در ان کو کوئی پوچھتے ہی نہیں جا کے وہ گھی ہے وہ بھی اپنا ریٹ لگا رکھا ہے ہر چیز پر اپنا ریٹ ہے زیادہ منافع کے آدھی آدھی ہو گئے ہیں مسلمان کبھی بھی نہیں رہے کم ہوئے گا ریٹ کیونکہ ان کو عادت پڑھ گیا آرام کھانے کی آپ گفتگو جان رہے ہیں لوگ کی سہتہ گفتے میں مجبور ہیں ڈیرھ سو روپے کلو آٹا مل رہا ہے وہ کہہ رہے کہ بجلی کا بل جب بھی ادا کرنا ہوتا ہے گھر کا سمان بیچنا پڑتا ہے کبھاریوں کے ہاتھوں اپنے زندگی کی جو منت کمائی تھی وہ انہی کو دے رہے ہیں وہ جو مسسل ہو رہا ہے انہیں کوئی بہتری اس لیے نظر نہیں آ رہی کیونکہ کوئی یہاں پر تو کوئی ان کو نظر اپنی حالات بہتر ہو جائیں یا ان کے عام دن میں اضاف ہو جائے آپ کا کیا نام ہے محمد نمان محمد نمان کیا کرتے ہیں آپ میں ورک شام میں کام کرتا ہوں کار پینٹ کا کار پینٹ کا عمر کتنے آپ کی سترہ سال سترہ سال سکول کا ہے آپ جی آٹھ پڑھا ہوں میں آٹھ کے بعد آپ نے کار پینٹ کا کام شروع کر دیا تو کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں آپ بارہ گھنٹے بارہ گھنٹے تو کمات جو کماتے ہیں اسے پھر اپنے خراجات تو اپنے فیملی کو سپورٹ کر رہے ہیں نہیں سپورٹ تو نہیں کر رہا وہ ہفتہ ملتا وہ خود دی کرتا ہوں استعمال اور والدین کمارے سودیاں میں وہ خرچہ پورا کر رہے ہیں والدین بھی کمارے ہیں آپ بھی کمارے ہیں اور پھر بھی بھائی بھی کمارے ہیں سارے گھر کے لوگ لگے ہوئے ہیں جی لیکن پھر بھی چیزیں پوری طرح سے مینج نہیں ہو رہی مینج ہو رہی ہیں جو جن خان ہے یہ خراب کر کے گیا ملک کو یہ نواز شریف آیا یہ سیٹ کرے گا ملک سیٹ کرے گا نواز شریف صاحب کی آپ کو توقع ہے کہ وہ آ جائیں گے جی جی بالکل تو مجودہ حکومت صحیح چل رہی ہے ملک اب سیٹ ہونے میں ٹائم لگے گا اور جن خان نے خراب کیا اس میں سیٹ کرنے میں نواز شریف کو ٹائم لگے گا نواز شریف آئے گا تو حالات بہتر ہو جائیں گے ان کا یہ کہنا ہے اور ہم ذرا آگے بھی چل لیتے ہیں مزید لوگوں سے بھی جانتے ہیں ایک اور یہاں پہ ہمارے صاحب بصور کی موجود ہیں اسلام علیکم جی کیا حال ہے آپ کے پچھلی مہنگی کی تھی ابھی چار رپیہ نوے پیسے آج پھر ایک رپیہ نوے پیسے مہنگی کر دی ہے تو پھر اتنے بل کیسے ادا کری گوام کیا لگتا ہے آپ حکومت کیا چاہتی ہے سر جی بات یہ ہے حکومت یہ چاہتی ہے کہ غریب عوامین آ رہے ہیں حکومت کا منشاہ اتنا کورنگ کر دیا گیا ہے کہ عوام غریب کو یہ کسی قابل نہیں چھوڑنا چاہتے لیکن یہ عوام اتنی ڈھیٹ ہے کہ ان کے ہاتھوں مرنے آلی نہیں ان کو مار کے مرے گی جتنی مہنگائی کر لیں جتنا کچھ کر لیں عوام نہیں مرتے سمجھائی آپ یہ بتائیں ہم تو آدھی ہو چکے ہیں یہ ہمارا رکشہ ہے سارا دن 20-20-30 کی سواری اٹھاتے ہیں آگے سے آگے ایسا نظام چلتا آ رہا ہے آگے سے آگے ایسا نظام چلتا آ رہا ہے کہ آپ یہ دیکھیں یہاں پہ ہماری سی بی آئی ہے انہوں نے پرچی چلا دی پرچی چلانے کے بعد یہ دیکھیں یہ پرچی چلا دی مجھے یہ بتائیں پہلے بھتا گری تھی پہلے نام تھا بھتا گری کا گنڈے لیتے ہیں اب بھتا گری سی بی آئیم کے نام سے چل پڑی ہے پہلے بھول نہ ہے تو سرکار خود لنے لگ جاتی ہے اب بتائیں ہم تو چاروں طرف سے مرے پڑے ہیں جس کا دل چاہتے ہیں عوام کی جیب خالی کر دیتے ہیں جیب خالی کرتا ہے زلیل کرنے کو ہم تیار ہیں عوام عوام کتنے مشکل سے پیسے کماتی ہیں ابھی ہم نے اسی کی سواری بیٹھائی یہ مثال ہے تیس روہ پرچی کے دینے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ تیس پرچی کے تو وہ کھڑے بھی لے رہے ہیں ہم نے جو یہ گیس دلواری ہے سب کچھ کر رہے ہیں ہمیں کچھ نہیں ملے گا اس پر بھی ٹیکس بھی دینا ہے اس پر بھی ٹیکس ہے اس پر بھی ٹیکس ہے ہر چیز ہے نہیں بھرتے نہیں جی سکتے لیکن یہ چاہے کہ غریب عوام مرے گی غریب نہیں مرتا یہ جتنا ہمارے پر ظلم کر لیں جتنا کچھ کر لیں غریب نہیں مرتا کیونکہ اس نے پڑھ رکھا ہے اللہ الہہ اللہ محمد الرسول اللہ یہ کبھی قوم نہیں مار سکتے یہ آپ نے گفتکو جانی اور یہ آپ لوگوں کے جس بات بھی جانے ہیں ہم مزید بھی بات کریں گے ہم آئے ساتھ رہے گا ملتے ہیں شارٹ پریک کے بعد ویلکم ایک ناظرین جس طرح آپ نے عوام کی گفتکو جانی ہے آج ہم بات کریں بجلی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے ہم مزید بھی طرح لوگوں سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کیا حال ہیں جی آپ کے حال حمدر اللہ کیا کرتے ہیں آپ یہی رکشہ چلاتے ہیں بجلی مہنگی ہوئی چند دن پہلے تقریباً پانچ روپے فی جونٹ آج پھر ایک روپے نوے پیسے فی جونٹ کا اضافہ ہوا ہے تو بجلی کے بل تو پہلے بھی زیادہ آ رہے ہوں گے جقیناً اب مزید بھی اضافہ ہوا زیادہ آئیں گے تو آمدن بھی کوئی آپ کی بڑی ہے یا وہ وہیں بریک لگے ہوئی ہے آمدن کام بڑھی آتھو کام ہو گئی ہے یہ تیس روپے پرچی لگ گئی ہے ہمارے اوپر آمدن کام بڑھا گئی ہے ایک چکر کی ایک چکر کی تیس روپے پرچی ہے اتنی آمدن نہیں ہے جتنے ہمارے خرچے ہیں بہت زیادہ پرشان ہے ہمارے بچے بھوکوں سے مار رہے ہیں کافی زیادہ پریشان ہے بجلی آپ سنوے ہیں کیا آلیں آپ کے ٹھیک ٹاک سر جی چلیں کام شام کو گھر جاتے ہیں وہ بھی پورا نہیں ہوتا اب حکومت کے پاس رہے گے ایک مہینہ ایک مہینے سے بھی کم کیونکہ چودہ گرس تھا کہ اسمبلیاں خود وہ خود ہی ختم ہو جانی ہے کہ حکومت نہیں تورے گی ورنہ وہ پہلے ختم کر دیں گے تو اس آدھے مہینے میں کو لگتا ہے حکومت کو خدمت کرے گی یا مزید ٹیکسز کا بول ڈالے گی ہمیں تو نہیں لگتا کہ ٹیکسز ہمارے پر کم ہوں گی یہ دیکھیں نا پہلے ہم چلتے تھے پہلے ہم نہیں وہ بھتا دیتے تھے وہ بھتا والے بھی آگئے پرچھی لیتے ہیں حفی چکر کا تیسر پہ وہ لیتے ہیں ہمارے سے ٹیک ہے تیسر پہ ان کو دیتے ہیں اور ویسے ہی اتنی مہنگائی ہوئی ہے گھی دیکھ لیں چینی دیکھ لیں چینی ڈیڑھ سو روپے کلو ہو گئی ہے گریب بندہ کچھ بھی نہیں کری سکتا سر جی سر جی دو ایک بائیس سو روپے کا گھٹو ہے پندرہ کلو والا جو آج میں پتہ کر کے آئے ہوں تو میں نہیں لے سکا میں آگئے ہوں واپسی اسی وجہ سے میں واپسی آگئے ہوں کہ میری جیمیں دو ہزار بائیس سو روپے نہیں تھے تو میں ابھی میں جاؤں گا اب شام کو جو پانسو آٹھ سو روپے ہکم ہوں گا وہ اس کا جا کے آٹھا لے جاؤں گا یہ حکمران طبقے کو احساس نہیں ہے کہ ہماری عوام اتنے مشکل حالات سے دو چار ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے آٹھا بھی خریدنے کے لیے انہیں دس دس گھنٹے منت کرنی پڑتی ہے کیا کر سکتے ہیں سر جی ہمارے حکمران ہی ایسے ہم ہر طرف جاتے ہیں حکمرانوں کے پاس بھی جاتے ہیں کہ سر جی ہمارے مسئلہ حال کر دو خدمت کے دعویدار تو ہیں آپ کے حکمران کچھ نہیں کر سکتے کچھ نہیں کرتے پرائیویٹ ہمارے کچھ نہیں کرتے سرکاری سکولوں میں بھی ہم نہیں اپنے بچوں کو پڑھا سکتے سر جی پنسل اور کافیاں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں پنسل لینے چلے جائیں وہ بھی بیس روپے کی ہے اب دیکھ لیں اب بچوں کو ہم روزانہ پنسل لے کے دیں بیس روپے ان کو کھانے کے دیں بیس پنسل کے دیں پچاس روپے کافی کے ہم گریب کیا کریں گے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہمارے بچے بھی نہیں پڑھ سکتے سر جی ہم اپنے بچوں کو بھی نہیں پڑھ سکتے کیا لیں مجھا حکومتیں بنتی ہیں دعوے کرتی ہیں عوام کی خدمت کے آپ نے بھی حکومتیں دیکھی اور ابھی بھی دیکھ رہے ہوں گے تو یہ بھول جاتے ہیں اقتداری میں آ کر عوام کا خیال نہیں کرتے نہیں انہوں نے کیا کرنا ہے دیکھو میرا دو ہزار تیرہ میں ایکسیڈنٹ ہویا ہے چار سال چار رفائی پہ پڑھا رہا ہوں کوئی حکومت سے کوئی ریلیف کی کارٹ وغیرہ بھی بنوائے ہیں ابھی باگاؤں آدھارے میں کلمہ چوک پہ ان کا مظہروں کا سینٹر ہے وہاں سے کوئی ریلیف نہیں ملتا ہے مظہروں کو کوئی ریلیف میں اپنا رکھشہ چلاتا ہوں اب انہوں نے پرچی چلاتے ہیں میرا رکھشہ اللہ کا شکر ہے مجھے پانچ سال ہوگے میں رکھشہ چلاتا ہوں اور یہاں پر پرچی چلاتے ہیں مظہر ہونے کے باوجود مجھے پرچی بھی نہیں چھوڑی آ رہی یہ گورنمنٹ مجھے ہی نام دے رہی ہے ادھر سے کینٹ پاس بنواتا ہوں اس کا ہزار پیہ ایک فیس ہے اور تین چار سال پیہ پانچ سال پیہ اوپر کھر جائے ان کے دو ہزار پیہ لگ جاتا ہوں وہ چھے مہینے کا وہ ہوتا ہے وہ بھی بنواتا ہوں اس کے بعد تیس سال پیہ ہر چکر پر پرچی کے بھی دو اب یہ ہلا اور میرا گھر کا مکان کا کراہ ہے دس ہزار پیہ تین چھوٹے بھائی ہیں ایک وہ میرے ساتھ رکھ سجلاتے ہیں دو چھوٹے وہ بھی بیکریوں میں کام کرتے ہیں دھکے چکے وہ دو چار سال پیہ پانچ سال پیہ یہی بیٹا ہے سارے مہنت کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں لیکن مہنگائی زیادہ ہے چیزیں کے اخراجات پڑھ گئے ہیں مشکلات کا سامن جی بھائی آپ جی سامنے ایک زندہ مثال ہمارے سامنے موجود ہیں جو کہ ہمت کی مثال ہیں جو کہ اپنی معذوری کے باوجود بھی ہمت کر کے اس مہنگائی میں بھی کام کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنا رکھشہ چلا کر اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکیں لیکن ان کا بھی گلہ یہ ہے اس ملک میں انصاف کا یا اس ملک میں استحصال کا عالم یہ ہے کہ یہ بھائی جو ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ معذور ہیں اور یہ بھی اتنے ہی ٹیکس پے کرتے ہیں انڈریکس جتنا ایک بیروکریٹ ٹیکس پے کرتا ہے ان سے بھی اتنے ہی ٹیکس وصول کیا جاتا ہے انڈریکس جتنا ہمارے ہاں جو اربوں روپے کی پراپٹی رکھنے والا پولیٹیشن اربوں روپے رکھنے والا سرمایہ دار اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ملک کے شرافی ہے اتنا ٹیکس پے کرتے جتنا یہ بھائی سے وصول کیا جاتا ہے تو جس ملک میں یہ نظام ہے اور ان کو بدلے میں کیا ملتا ہے ایک چکر کا رکشہ کا لگاتے ہیں انہو تیس روپے کی پرچی فی چکر کے کاٹی جاتی ہے بجلی کا بل آتا ہے تو اس پر ایکسٹرا ٹیکسس کی بھرمار ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کے شاہ لینے جائیں آٹا لینے جائیں ڈیٹھ سو روپے کلو گھی لینے جائیں وہ بھی مہنگا تو پھر عام آدمی کمزور آدمی ہمارے ہاں جو ورکنگ کلاس ہے جو مزدور کلاس ہے اس کو کون سپورٹ کرے گا شرافیہ تو اپنے وسائل اپنے آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے قانون بھی بدل دیتی ہے لیکن اس عام عوام کو کون سپورٹ کرے گا یہ سوال ہے کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ہے کہنے کا مقصد یہ ہے سر دیکھو جہاں پہ اتنی مہنگائی ہوئی پڑی ہے کہیں بھی کام کرتا ہوں وہ مزدوری کرتا ہوں صحیح ہے گلے نہ جاتے ہیں گھر والے پچھے سے ان کو ملتا ہے جی جنہی ہو گئی ہے دو سوروے کلو آٹا ہو گیا ایک سو چالیس سوروے کلو ڈیڑھ سوروے کلو صحیح ہے اس طرح سے جو ان سانا ہم کہاں سے وہ کریں آپ یہ دیکھ رہو مرے ہاتھ میں دو کپ دو گلاس ٹھیک ہے یہ بھی میں اپنے بچوں پہ واسطہ لائیں صحیح ہے لہٰہ جا کہنے ہیں مقصد یہ اتنی مہنگائی کر گیا اگر گاڑی میں تیل دلوائیں تو ہم کہاں سے لائیں بجلی کے اوپر بل آ جاتا ہے کہ تین دن اوپر ہو گئیں میں نے خود ابھی اپنا بل بڑھا ہے تین سو ساٹھ روئے اوپر میں دل سے ٹیکس لیا گیا تو ہم کہاں جائیں کہاں ہوں اور مکان کا کرایا بڑھنا ہوتا ہے ہر منٹ کے بعد وہ چردی ہے موٹر چلنے کے بعد آٹھ ہزار میں مکان مالک آگے بیٹھ جاتا ہے گھر کے اوپر کہ جی کرایا دو صحیح ہے اب ہم کہاں سے دیں کہاں سے نہ دیں ہمیں یہ بتلا اور راستہ دو آگے سانک صاحب تو بیٹھ گئے اپنی مہنگائی کرے گے ہم گریب آدمی تو رول گے نامام جو بھی یہ شباز شریف ہے بلے اس میں ٹھیک ہے اب یہ ہم جو پہلے آٹھا لیتے تھے چالیس روئے بیالیس روئے کلو چننی لیتے تھے ہمیں ایک سو ساٹھ روئے گھی لیتے تھے ایک سو ساٹھ روئے کلو اور چننی ہم لیتے تھے چالیس بیالیس روئے کلو آج وہ ہمیں دو سو روئے کلو مرزی اس کا کیا حال ہے تیل ہمیں تو ساٹھ روئے لیٹر مر رہا تھا اب دودھ ہمیں مر رہا ہے دو سو بیس روئے بی کلو بھی مر رہا ہے ایک سو چالیس روئے کلو بھی مر رہا اس میں ملاوٹے بھی آ رہی ہیں اس کا کیا کیا جائے تھے عوام جی سوال پوچھے کہ آخر وہ کیا کرے ہر چیز کا ریٹ ڈبل ہے آٹھا ایک سو پچاس بیالیس روئے کلو چوچین ہی ہے وہ ایک سو پچاس بی کلو گھی جو ہے وہ ایک سو چالیس بیال پاؤ کے حساب سے ملتا ہے سارے پاس سو سے چھ سو روپائے کلو تک وہ مل رہا ہے تو عوام کیا کرے کس طرح سے وہ اپنے اقراجات پوری کرے ہم ذرا آگے جی جی میں نے آج اپنے گھر پر ختم لگوانی تھی ٹھیک ہے مجھے گھر والوں نے سوال کرا میں نے یہی کہا کہ آگے کرتا ہوں جو ہوتا ہے وہ بولتے ہیں وہ بولتے ہیں سوائیوں کے پیکٹ یہ وہ جو پہلی مورہ میں آج ٹھیک ہے جس میں سے گی کا ریٹ چھ سو روپائے قریب ہی سمجھ لو پانچ سو نبیر پہ کلو ہے آپ کی ایک چیز اب بتاؤ ہم کہاں جائیں کہاں نہ جائیں جس میں بارہ افراد کھانے والے ہیں چھوٹی چھوٹی بچی ہیں بہنیں ہمارے چھوٹی اہاں یہ عوام کافی زیادہ مسائل کچھ کر لیکن قرآن طبقہ اپنی حسائشوں میں اپنی حسائشوں میں اپنے حللے تللوں میں مصروف ہے اور ان کے بیانات سن لیں ان کی ڈیالوگ واضی سن لیں کہیں کچھ ترجیح نظر نہیں آتی کہ اس عوام کے چارم پاس جتنی ماجوسی آ چکی ہے یہ میند کر کر کے ان کی امیریں اب کم ہونا شروع ہو گئی ہیں عوام کا اس حوالے سے یہی کہنا ہے کہ حکومت عوام کو ریلیف رام کرے حکومت عوام کو سپورٹ کرے عوام کے لئے جو ٹیکسس کا بوجھ مزید بڑھایا جا رہا ہے اس میں کچھ حد تک کم ہی کی جائے یہ آپ نے سرودہ جانی ہم اس پر مزید بھی بات کریں گے اور ہمارے ساتھ اور بھی لوگ موجود ہیں آپ بتائے گا کہ جو اس وقت بجلی کا ریٹ آت بھی بڑھایا گیا ہے کال بھی بڑھایا گیا ہے دو دن پہلے تو کتنی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے خاص سے زیادہ یہ پرچھییں بھی بھرو تو ادھر گیس بھی مہنگی ہے ہر چیز کہاں جائے بندہ بجلی کا بل گیس کا بل ان پر ٹیکس لگ کے آ رہے ہیں عوام کی پرواہ کسی کو نہیں ہے کسی کو بھی نہیں ہے کوئی بنے جو جیسے اپنی بدماشی کر رہا ہے دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے بدماشی چل رہی ہے گیس کترے پر گلو میری ہے گیس دو سو بیس رو پہ ایک سو ستتر پہ سرکاری ریٹ ہے اس پر بھی کوئی جنے گجار نہیں ہے کوئی گنجائش نہیں ہو رہی ہے بورڈ دیکھ لو لگ رہے ہیں سامنے آپ کے یہ آپ نے گفتگو جانی اور ہم اس طرح سے مزید بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے گا ملتے ہیں شورٹ بیک کے بعد ویلکم ایک ناظرین آپ نے عوام کی گفتگو جانی ہم نے لوگوں سے بات کی مجودہ اثر اتحال کے حوالے سے بیجلی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ ہوا عوام کا ریکشن آپ کے سامنے ہیں لوگ ماجوس ہیں حکومتوں سے ہر حکومت کے بارے میں اب لوگوں کا یہ خیال بنتا جا رہا ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ عوام کی جبیں خالی کرنے کے لئے شاید آتی ہے ٹیکس ثواب سمجھ کا لگایا جاتا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ عوام کے پاس اربوں روپے بینک اکاؤنٹس میں موجود ہیں جو کہ وہ بہت سانی اتنے زیادہ ٹیکسس دے سکتے ہیں لیکن حکومانوں کو شاید یہ نہیں پتا کہ یہی عوام ہے کیونکہ روزانہ دس گھنٹے کام کرنے کے بعد آٹھ سو روپے کماتی ہے جن میں سے تین سو روپے دو سو روپے تقریباً چار سو روپے روزانہ حکومت کو ٹیکس دے دیتی ہے اس کے بدلے میں صرف تین چار سو روپے ان کے پاس بھیجتے ہیں جن سے وہ اپنے خراجات کو منیج کرتی ہے ہم ذرا مزید بھی لوگوں سے بات کریں گے اور عوام کے پاس رائیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں اور جو موجودہ صورتحال ہے اور اس کے بارے میں ان کے کیا رائے ہے ہم یہاں پر پہنچیں اسرائیکم جی کیا حال ہے آپ کی پچھلی مہنگی کی ہے آج پھر دو روز پہلے تقریباً پانچ روپے مہنگی کی تھی آج تقریباً ایک روپے نوے پیسے مہنگی کر دی تو کتنی پریشانی ہوگی جب بل آئیں گے جان گریب آدمی کو تو پریشانی ہے اب یہ ہمارا بھائی کھڑا دیکھو تیس ہزار کا بل آیا ہے اب اب بتاؤ یہ بچارہ استری کرتا ہے کیا کرے یہی پریشانی غریب آدمی کے لیے تو یہی پریشانی ہے بھائی جان غریب آدمی کے لیے یہی پریشانی ہے ہکمرانوں کو پرواہ نہیں ہوتی کہ ہماری عوام کس حال میں ہکمرانوں کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے یہ تو یہ تو سارے کٹھا ہوگے باہر نکلیں ہکمران کہتے ہیں کہ ہمیں فکر ہے آپ کی خزانہ خالیت تھوڑا صبر کر لیں حالات بیتر کر لیں آپ یہ دیکھیں ابھی اس دن بڑھائیں ہیں چار دن پہلے ہاتھ آپ بتا رہے ہیں ایک روپے نموے پیسے پھر بڑھا دیں ملک حالات ہمارے پاکستان کے کبھی نہیں صحیح ہو سکتے آپ بھی اسی رائے سے متفق ہیں جی بھی متفق ہیں جی دیکھو جی آپ کی تو آپ بڑی اتنی عمر کیوں جرہ یہ دیکھو تیس در بھی لا گیا ہے اس نے تیس در کیا کمانا باتا ہے غریب بندہ پیس ہے دو چاہ دن پہ پہلے بڑھائے انہوں نے اب ایک روپے پڑھا دی ہے اب بچوں کے لیے کمائیں کہ ان کے بلکے لیے کمائیں آئی ایم ایف سے محایدہ کیا ہے تو معیشت کو ٹھیک کرنا ہے عوام صبر کرے حسنہ کرے معیشت کو مضبوط کرنا ہے ملک بچانا ہے ڈیفال سے بچانا ہے آگے وہ ڈیفال بچا گیا گیا نہیں آگے آگے ملک بچا گیا پہلے گیا نا وہ عمران صاحب وہ کیا کر گیا ملک کے ساتھ اس کے مطابق آپ سمجھ لیں وہ بھی ایسے کر گیا یہ بھی ایسے کریں گے کہہ لوگ ارتمارتے ہیں عوام کی باتیں کرتے ہیں خدمت کے تمام لوگ چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہوں چاہے وہ نون کے ہوں جا باقی جماعتوں کے ہوں تو یہ خالی زبانی جماعت خرچ زبانی خرچ ہوتا ہے زبانی خرچ کوئی کسی کے غریب کا حق میں نہیں ہے کوئی بھی کتنے بھی آرے من ٹو آل ایسے صاحب تو کہتے ہیں میں کپڑے بیٹھوں گا آپ لوگوں کے لئے کس کو کیا بیٹھ جا کے آئیتا یہ ایسے مجھے انہوں نے جہاں جاتا ہوں آپ کے لئے پیسے مانگتا ہوں کیا کروں پیسے جو باہر پڑھیں ان کے وہ یہاں مانگوا لیں ایسے ہم پر کچھ بھی نہیں ہے یار نہیں ہے تو غریب کا پاس کیا ہوگا اگر ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو تمہارے ہمارے پاس کیا ہوگا آج بھی میں بری ہو گیا ہوں ہم بے گس ہوتے ہیں ہم کسور بار ہوتے ہیں عام کا تکاہ میں ٹیکس ادا کرنا عام کی تو ذمہ داری ہے ٹیکس دینا ٹیکس دیتے ٹیکس دیتے کے بھی اس کے لابے پارے ہیں مزید تنگ ہو رہے ہیں کیا کریں بتاؤ بچہ کو بڑھائیں نوکرییں کریں کیا کریں بتاؤ ہمارے کو آٹا دیل آٹا کھاں چلا گیا ہے چین در چین در چین دیو سوک کلو کہاں جائے کیا کرے اس کے بدلے میں ریٹر میں ملتا بھی کچھ نہیں ہے بھائی جان کیا حال ہے آپ کے بچھلی کے بل تو میں سن چکا ہوں آپ کا کافی زیادہ آ چکا ہے اور پھر بچھلی مزید مہنگی کہہ رہے ہیں یہ تو آپ تو یہ بار سٹاف ایک قسم کا اپنا روزگار کمانی کوشش کہہ رہے ہیں تو پھر اسطنے بل زیادہ آئیں گے تو پھر بیچاری عوام اور آپ کو کیا حال ہو جائے گا حکومت کو احساس نہیں ہے یہی کام ہے ان کا بس صرف زہر لادے میں آپ سے صبر کر لیں کیا صبر کریں کب تلک کریں انیس سو اٹالیس سلے کے آپ تلک سبری سبری کرتے آ رہے ہیں جب سے آزاد ہوئے جب سے غلامی ہے کوئی بہتری نظر نہیں آئی کچھ بھی بہتری نہیں ہے آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو گئے ہمارا ہمارے کوئی رشتہ دار نہیں آئی ایف ایم آلے وہ ہمیں خانے کو نہیں دے رہے ہم نے کمانا اور خانہ ہے ہم کہاں مر رہے جا کے یہ بتائیں نا آپ آپ یہ کہنا ہے کہ آپ الٹا کما کے دے رہے ہیں حکومت کو دے رہے ہیں ٹیکس کی صورت میں دے نہیں رہے بل اٹھا کے دکھو اتنے یونٹ نہیں چلے اتنے ٹیکس اس نے لگائے میں کہاں سے بھریں گے ہم ان کی اپنی بھی کوئی احساسی کام ہوئی ہے نہیں ہوئی کہ ان کے کچھ بھی نہیں ہوں گی اپنے یعنی اپنے واسطے لے رہے ہیں یہ اسمبلیوں میں حس کرنے کے لیے باویں ایم پینے ہم کے جی جو بھائی سامنے موجود ہیں جیسے لاکھوں لوگ جو اس طرح کام کرتے ہیں ان سے ٹیکس وصول کر کے ہمارے جو سینٹ کے لوگوں کو ہمارے قوم اسمبلی کے ممبران کو ان کے سٹراف کو اس کے علاوہ ہمارے بیرو کریٹ جو کچھ چار چار ڈالے لے کے گھومتے ہیں انہوں شرم بھی نہیں آتی کہ وہ ان جیسے عام لوگ محنت کرنے والے لوگوں سے ٹیکس کی کمائی پر پلتے ہیں اور پھر ان کی اسائشن دیکھیں ان کے پروٹوکول دیکھیں ان کے خرچے دیکھیں ایسے لگتا ہے جیسے ان کو جاگیر میں یہ ملک ملا ہے اور یہ عوام ان کی رائہ ہے جن سے وہ ہر ماہ بتا تٹھا کرتے ہیں ٹیکس کی مد میں اور وہ اپنی اسائشوں پر یوز کرتے ہیں یہ ٹیکس اس لیے ان سے لیا جاتا ہے اگر آئے ان کے مطابق دیکھا جائے تو اس کے بدلے میں ان کو سہولیات دی جائیں ان کے بدلے ان کو روزگاہ دیا جائیں ان کے بدلے ان کا کاروبار بہتر بنانے کا مول کے بہتر بنا جائے ان کے بدلے ان کے بچوں کی تعلیم ان کی صحت ان کی جان و مال کیا کی حفاظت کو یقینی بنا جائے اس ایک اسور پر بھی عمل نہیں ہوتا عمل ہوتا ہے تو اپنے اخراجات پہ ہوتا ہے اپنے پروٹوکول پہ ہوتا ہے اپنے علیل تللوں پہ ہوتا ہے اپنے بیرونی دوروں پہ ہوتا ہے اور عوام کے ٹیکس کے پیسوں پر اسائشیں گر کے کہتے ہیں کہ ہم اس ملک کے حکمان ہیں تو شرح مانی چاہیے حکمانوں کو کیا حال ہے جی آپ اسلام علیکم جس سے بھی بات کرتے ہیں عوام کہتی ہے ہم تو ٹیکس ادا کر رہے ہیں اپنے خون پسینے کی کمائی سے تو کیا لگتا ہے کہ آپ کے ٹیکس پر جو ہماری شرافیہ پل رہی ہے تو وہ بھی آپ کو کوئی سہولت دینے کو تیار ہے عوام کے ٹیکس اگر صحیح قیمت میں یہ اپنے ٹیکس ادا کریں تو ملک دیوالیا نہ ہو ملک کو چلانے کے لیے عوام کا اور حکومت کی معاشی پالیسیوں کا ایک اپس میں چولی دامن کا ساتھ لیکن حکومت میں جو بھی آیا اس نے لوٹ مار کی ہے عوام کو نچوڑا ہے عوام کے ٹیکس سے مزاک کیا ہے اور عوام کو جو سہولتیں چاہیئے تھی وہ نہیں دی بلکہ اپنی ضروریات کو بڑھایا ہے اپنے آپ کو اب کی ہے اپنا سرمایہ بڑھایا ہے جتنے یہ سیاستدان ہے اگر یہ اپنا تمام سرمایہ پاکستان میں لے آئے تو انہیں ٹیکس لینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اب اس وقت عوام پسی ہوئی ہے اب انہوں نے ووٹ کے چکروں میں ڈال دی ہے اب ووٹ لیں گے پھر یہی لوٹ مار ہوگی انہوں نے عوام کو نہیں دیکھنا ایک رپیہ نوے پیسے بجلی مہنگی کی ہے دو روز پہلے پانچ رپیہ مہنگی کی تو کیا لگتا ہے یہ آئی ایم ایف کا جو ایک لیا ہے لازمی بات ہے مجبوری میں لیا ہوگا کرزا چھوک سے نہیں لیا ملکہ حالات ایسے لیکن عوام سے جو ٹیکس وصولی ہوتی ہے اس کے بدلے میں کچھ نہیں ملتا یہ آئی ایم ایف سے جتنا بھی سرمایہ لیا ہے وہ انہوں نے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے لیے عوام یہ عوام کو دلاسہ دے رہے ہیں عوام ساتھ ظلم کر رہے ہیں اتنی مہنگائی کر دی ہے آپ گلی محلنہ میں جا کے دیکھ رہے ہیں دیکھیں کوئی بھی غریب آدمی خوش نہیں ہے اتنا ٹیکس بجلی پر لگا دیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں بچہ تم مجبور ہو لیکن عوام کو تو مجبور نہ کریں اب عوام اپنے بچوں کو بیچنے کے لیے تیار ہیں عوام ظلم سینے کے لیے اتنا ظلم کر دیئے انہوں نے کہ وہ مجبور ہو گئے ہیں اس وقت جو حکومت کی پالیسی ہیں اب تو یہ چلے جائیں گے اب یہ نگران مہینہ رہے گی اب یہ اپنے آپ کو یہ کہیں گے کہ ہم بے گناہ ہیں ہم نے کوئی جلم نہیں کیا یہ نگران گورنمنٹ کرے گی یہ نگران گورنمنٹ ذمہ دار ہے فاقی حکومت جو نگران کیا گی وہ بھی عوام پر ظلم یہ کرے گی وہ بھی ظلم کرے گی وہ بھی ظلم کی ایک نئی شکل ہوگی کیونکہ یہ لوگ عوام کے لیے مخلص نہیں ہیں اگر یہ مخلص ہوتے تو اپنا تن من دھن اپنے جو ان کے سرمایے باہر پڑے ہوئے ہیں وہ کیوں نہیں لے کر آتے پاکستان میں تھانکیو نہیں لے کر آتے یہ وہ سوال ہیں جو کہ عام آدمی پوچھتا دکھائی دے رہا ہے لیکن اس سوالوں کا جواب دینے کو ہمیں کوئی تیار نہیں ہے کیونکہ ہمارے حکومت انہوں کا دعویٰ ہے کہ وہ اس ملک کے اور اس عوام کے خادم ہیں ہمارے تمام سرسدان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اپنی عوام کے ساتھ ہیں ہمارے تمام بیوروکریٹ اس بات کا حلف اٹھاتے ہیں کہ وہ اس ملک کے ساتھ اس معاشرے کے ساتھ لائل رہیں گے لیکن سارے حلفوں کے باوجود سارے دعویٰ کے باوجود عوام کی حالت یہ ہے کہ ان کو آٹا سستہ نہیں ملتا ان کو چینی سستی نہیں ملتی ان کو گھی مناسب کی مت پر نہیں ملتا جس کا دل جی چاہتا ہے وہ اپنے ریٹ پر عوام سے جو ریکاوری ہے وہ سول کرتی ہے سرکار ٹیکس کی مد میں زافی پیسے عوام کے جیبوں سے خالی کرتی ہے اور جو دیگر محکم ہیں وہ کوئی نہ کوئی وجہ بنا کر عوام کی جیبیں خالی کرتے ہیں کیا حال ہیں جی آپ کے الحمدلیلہ کیا کرتے ہیں آپ میرا جی پیلٹ کینگ کا کام تھا جرزی کا وہ تبہ برباد ہو گیا اس کے بعد ہم آگے ریڈی کے اوپر اب چھوڑا پھٹا لگا کے بیٹھیں اس میں پرچون کا کاروبار کسی اس کا لگاتے ہیں میرا پرچون کا منایا چھوڑا سا گما لیتے ہیں اتنا اس ٹیم جو ہے نا پوزیشن آؤٹ ہو گئی ہے کہ ہمارے گھر کے میرا گھر ہے رینڈ پر نو ہزار پس کا رینڈ ہے اس کے بعد بجلی کا بل آگے آٹھ ہزار روپے اب میرے بچے ماشاء اللہ چار پانچ بچے ہمارے اب صاحب زہرہ اس کے ان کا خرچہ پورا کریں بجلی کا بل بڑھے گیس کا بل پہلی مرتبہ زندگی میں سات ہزار پر میرے آیا کبھی بھی سات ہزار پر بل ہمارے پاس نہیں آیا زیادہ زیادہ پانچ سو ساڑھے پانچ سو روپے اس مرتبہ سات ہزار بل آیا ان سے یہ پوچھو یہ سات ہزار روپے بل جو ڈالا انہوں نے ایک چھوٹی فیملی کے اوپر اس کا کیا کریں گے بتاؤ اب بجلے کے بل بھریں گیس کے بل بھریں اچھے آپ یقین کرے ہیں آج کار اتنا کاروبار ڈاؤن ہوا ہے اتنی معیشت خراب ہو گئے ہماری کہ ہم نہ کوئی پھا لے سکتے ہیں نہ ٹھے اداری ان کے پاس ہے سارے نظام ان کے پاس ہیں ووڈ غریب سے لیتی ہیں اس کے بعد اچھے داری ان کے پاس ہے غریب ان کے پاس جائے گا ٹائم لے گی ملے گا جن سے پھر تم نے ووڈ کس بات گریب سے لیا بھائی ٹائم بھی گریب خطرہ ہو جاتا نا محفو بات بولا تھا یار غریب بعد بھی تم ووڈ بھی لیتے ہو ساتھ بھی اس کے پر گن بھی رکھتے ہو یہ نائن صافی ہے جس سے بھی ہم پوچھتے ہیں وہ اپنے دل کا حال ایسے بتاتا ہے کہ ہمیں بھی رونات ہے شرم بھی آتی ہے کہ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہمارے ہاں کس طرح سے عام جو عوام ہے اس کا استثال کیا جا رہا ہے اور کن لوگوں سے اضافی ٹیکس لیا جاتا ہے ان لوگوں سے جو کے ایسے ٹیکس لگایا جاتا یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہمیں کہیں بھی نہیں مر رہا آج کے پرگرام سے اپنے محضوان بلال خان یعظی کو جازت دیجئے اللہ نے کے